موسیقی جیو مایہ کا ہے لیکن اپنے سوہاں کے بینا رہ نہیں سکتا اور ہم پرمدام کی برمہاتمہ پریم کے رشے دور ہونے کے قرر راجی کو اپنے ہردے میں بسانے ہی پا رہی ہیں محمد جی کے آتما پرست کر رہی ہیں کہ جیدی آپ ہمارے آسک ہو پتنگا آسک کس کا ہے اپنے سوہاں کا آپ کہتے ہو کہ ہم آسک ہیں پیو جی رسیہ تمہے کے واہو اس کے ربط کیوں ہوا آسک کالانے کے لئے راجی کیا کہتے ہیں آسک میرا نام آسک میرا نام اصل عرض کے بیچ میں آپ جانتے ہیں اس کے آگے پریم کرنے والا کون ہے راجی بتانا چاہتے ہیں سوالیلہ عدوید کے رہش کو پرمدام میں سیامہ جی راجی سے اپنے سے انند گناہ پریم کرتے ہیں راجی اپنے سے انند گناہ سیامہ جی اور سکھیوں سے پریم کرتے ہیں اور سکھیاں اپنے سے انند گناہ راجی اور سیامہ جی سے پریم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے سے انند گناہ چاہ رہے ہیں کالمیہ کے برمہنڈ میں کیا ہے ہر کوئی اپنے کو چاہتا ہے دوسرے کو نہیں چاہتا ہے اس دوسرے کوئی اپنے سے انند گناہ چاہتا ہے موہ اور پریم میں کیا انتر ہوتا ہے موہ میں بھی اکرسن ہوتا ہے پریم میں بھی اکرسن ہوتا ہے لیکن موہ میں کوئی کچھ چاہتا ہے لٹاتا نہیں ہے پریم میں سویم کو لٹانا ہوتا ہے یہ انتر ہے موہ اکھنڈ نہیں ہوتا ہے بھائی بھائی میں اس نے ہے پتہ پتر میں اس نے ہے گروہ اس نے اس نے ہے اس نے کا بندن کبھی ٹوٹ سکتا ہے پریم کا بندن کبھی نہیں ٹوٹ سکتا ہے پریم کس کا شروع ہے اکشرا تیت کا پریم نیروکار ہے پریم میں کبھی بھی خندر نہیں ہو سکتا ان دراؤتی جی کے آتما کہہ رہے ہیں کہ راجی رسیہ تمہیں کہلاؤ آپ اپنے کو رسیہ کرتے ہیں پریم کے رس میں ڈوبنے والا پریم کے رس میں ڈوبونے والا اور پریم کا انت جو شروع ہے اس کو کیا کہتے ہیں رسیا اس کو کہتے ہیں رسیک اس کو کہتے ہیں پریمی آپ نے یہ صد کرنے کے لئے یہ تو کھیل بنایا ہے کہ میرا یہ ہیردہ ہے پریم کا شروع ہے تم سبھی میرے شروع ہو اور یہ بتانے کے لئے آپ نے برج راست جاگنے کے اپنے مند بنایا ہے یا بتانے کے لئے پرمدہم کی آپ نے وانی دی ہے تو یہ بتائیے سب کچھ کر کرا کر آپ ایک لٹا ہم نے موک کی الگا کیم کری تھا اسے مجھے اکیلے چھوڑ کر الگ کیسی ہو گئے یہ بنگاتمک بھاسا ہے کیسے میں آپ کو ایک دشتان دیتا ہوں مہ بھارت کا مہ بھارت کا جد پرارم ہونے والا دیوراج اندر کو پتا ہے کہ یدھی کرن سے کبح کندل نہیں لیا گیا تو ارجون کی رکشہ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ جب تک کند کے پاس کبح کندل تھا کوئی بھی سنسار میں کند کا ودھ نہیں کر سکتا تھا اب یہ بھرامڑ کا ویش دھارن کر کے کند کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کند تمہارے جیسا مہادانی اس سریشتی میں نہیں ہے مجھے بھکچھا دو میں تم سے بھکچھا مانگنے کے لئے آیا ہوں کند کہتا ہے کہ بھرامڑ دیوتا مانگئے جو بھی آپ کہیں گے میں دے دوں گا راج پاٹ سب کچھ بھرامڑ ویش دھاری اندر کہتے ہیں کہ کرن مجھے تو تمہارا کبح کندل چاہیے کرن کے پتا نے ساوڈھان پہلے کر دیا تھا کرن کہتا ہے کہ پہچان گیا کہتا ہے کہ بھرامڑ دیوتا آپ جانتے ہیں کہ یہ دے میں نے اپنا کبح کندل دے دیا تو میں اپنے ستروں سے اپنی رکھچا نہیں کر سکوں گا دیوراج اندر کیا کہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں واپس چلا جاتا ہوں پھر یہ دنگے کی چوٹ پر نہ کہنا کہ کرن نے کسی کو نراز نہیں کیا تم مدھیا وادی ہو جو دان سلتا کا ڈھوم بڑھتے ہو لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو مکر جاتے ہو کرن مسکراتا ہے کہتا ہے کہ بھرامڑ دیوتا میں جانتا ہوں کہ آپ بھرامڑ ویس میں دیوراج اندر ہیں جو اپنے پتر ارجن کی رکھچا کے لئے آئے آپ چندہ نہ کیجئے میں جانتا ہوں کہ کبح کنڈل کو دینے کے پیس جات میں مرا جاؤں گا میں مرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میں اپنی گریمہ پر اگھات نہیں لگنے دوں گا کہ کرنے کے پاس سے کوئی واپس لوٹاؤ میں خسی خسی کبح کنڈل دے دوں گا یہ جانتا ہی ہے کہ میں ارجن کے وانوں سے اپنی پرانوں کی رکھچا نہیں کر پاؤں گا وہیں بھیانگ گئے اس کو ایک دوسرے ادارن سے سمجھئے یہاں جو ہمارے دیش کے ایک گریب آدمی پانچ روپیہ دے تو اس کے لئے بہت بڑی چیز ہے وہ نہیں کہے گا لیکن جدی گوٹو مڈانی یا آمبانی یا ٹرہ ٹرہ بیڑھلا کسی کو ایک روپیہ پانچ روپیہ کا سکھا دیں تو ان کی گریمہ پر کہا دوتا ہے مہامتی جی نے دیکھیا کتنے مٹھے سبدوں میں پرہار کیا ہے کیونکہ یہ پریم کی بھاس آئے یدی آ پکچھ رہتیت ہو تو یہ بتائیے سوری اپنی تیجہ ستہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے ساگر اپنی لہروں کو نہیں چھوڑ رہا ہے پھول اپنی سگند کو نہیں چھوڑ رہا ہے سوندری اپنی کانتی کو نہیں چھوڑ رہا ہے آ پکچھ رہتیت کیسے ہے اس سنسار کا ایک چکوہ پکچھی ہوتا ہے وہ چندرمہ سے الگ نہیں ہونا چاہتا جو لو ورڈز ہوتے ہیں پانچ منٹ کے لئے تو کیا دو منٹ بھی وہ جندہ نہیں رہا پاتے اور آپ پکچھ رہتیت کہلاتے ہو کہ میں آسک ہوں میں پریمی ہوں میں پریم کا انتصاگر ہوں لیکن اس مایہ کے سنسار میں مجھے اکیلے چھوڑ کر کے الگ کیسے ہو گیا تو ایک لڑا امنی موکی الگا کیم کری تھا سو میں آپ کی کریپہ پر پلنے والی نہیں ہوں میں کون ہوں آپ کی بنیتہ آپ کی اردھانگی نہیں آپ پرانے سوار ہو تو میں بھی تو آپ کی پرانے سوار ہوں اس لیے آپ کو میرے سے الگ ہونے کا ادھکار تھا ہی نہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں انیاء کر رہے ہیں اپنے پریم کے نام پر کلنک لگا رہے ہیں جیسے ایک بھکچک کہے گا نا امبانی کو ہائے عربو پتی اور دے رہے ہو پانچ روپے کا نوڑ تو تمہاری گریمہ پر کلنک لگتا ہے ارے اس سنسار کا ایک کرن اپنے پران تیاغ دیتا ہے اپنی گریمہ کی رکچہ کے لیے اور آپ سر سکتیمان ہوتے ہوئے بھی دکھائیں کیوں نہیں دیتے ہو لیکن یہ بات کہنے میں ہے ہم راجی سے الگ ہیں راجی ہم سے الگ نہیں ہیں ان گنہگاروں کے دل کو عرص کر بیٹھے میہربان آپ دیکھئے ہم مایہ کے سنسار میں ہیں مایہ کے سمندیوں میں اپنا جیون خفا دیتے ہیں مایہ کے رشتوں کو پاننے کے لیے آٹھ آٹھ دس دس پندر پندر گھنٹے کام کرتے ہیں راجی کے لیے ہم کتنا کرتے ہیں راجی کو ہم کتنا دھیان کرتے ہیں مول ملاوے میں بھی راجی نے ہمارے مول تنوں کو سامنے بیٹھا رکھا ہے بین بھولائے پریم میں وہ پاگل ہے بین بھولائے بینہ پکارے ہمارے دھاں مردے میں پہلے سے بیٹھا ہے ان سپندے محفق ہکے دل میں کیا پرویس جیسا وہ تو بولت جیسا بولے ہمارا بیس ہم راجی کو یاد کرے یا نہ کرے ہمارے پراتم کو بھی اپلک نتر سے دیکھ رہے ہیں ہماری آتما کے ہردے میں بھی اپلک نتر سے بیٹھے ہوئے ہیں ہر پل ان کی نجر ہے ہم کیا کرتے ہیں بھلے ہی ہم چار چار پیڑی کے سندر ساتھ کیوں نہ ہو بھلے ہی ہم چوبیس گھنٹہ کسی دھارمیک بیس بوسہ میں رہتے ہوں مالا پانتے ہوں مالا کا جب کرتے رہتے ہوں سب کو دکھاتے رہتے ہیں لیکن ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم راجی سے زیادہ کسی اور سے بھی پریم کرتے ہیں ہمارا دھیان ہمارا ہردہ کسی اور کے پرتبی سمرپیت ہوتا ہے ہم نے راجی کو چھوڑا ہے راجی نے تو ہم کو نہیں چھوڑا ہے کہاں ہے سندھی میں آسک نہارے نجروں ماسوک بیٹھے روئے ہیڈی کڈی اُلٹی آسک سے نہیں ہوئے آسک کی نجر میں پریمی کی نجر میں جدی اس کا ماسوک روتا ہو تو یہ آسک کی نام پر کلنک لگتا ہے ہیڈی کڈی اُلٹی آسک سے نہ ہوئے وہ آسک نہیں ہے جو اپنے ماسوک کو وہ پریمی نہیں جو اپنی پریتما کو اپنے سلک کر دے لیکن رانچی آپ نے تو کیا ہوا ہے ایک لڑا امنے موکی الگا کیم کری تھا میں نے تو تجھے سب کچھ سونپ دیا ہے انتیم چپائی ہے ہوے تو سروے میں سونپی تجھنے مول سنمند ستھ جوئی میں نے آپ کو اپنا ہردے دیا ہے کیا آپ نے دیا ہے دیا ہے تو میرے سامنے آجاؤ میرے بینا پریم کا رس کیسے پریپک ہوگا میں آپ کو ایک دشان دیتا ہوں پریہ اور پریتم ہیں تو پریم کی لیلہ ہے گرنٹوں میں سب نے پڑھا ہے جس نے سو تاثر پنیسد پڑھا ہے اس میں کیا لکھا ہے اکریہ چاہا سانکھ درسن بھی جو پڑھیں گے ویدان درسن پہ پڑھیں گے دو طرح کی ویچار دھارا ہے سانکھ درسن کہے گا سہی سرویت سرو کرتا لیکن جب ویدانتی ترک ویتر کریں گے تو کہیں گے کہ نہیں اپنی ستھ کی بھاسا میں اس کو نسکری بھی کہ دیا جاتا ہے اکریہ بھی کریہین کریہین کا داد پر لوک کریاؤں سے رہی تھے جو اس کی لیلہ لیلہ اور کریہ میں انتر ہیں لیلہ اس کے ہردے کا ویلہ اس ہے کریہ منوس جیو کرتا ہے پرماتمہ کی کریہ کو لیلہ کہتے ہیں منوس جو سکھ کو پرابط کرنے کے لئے کچھ بھی کرتا ہے تو اس کو کریہ کہتے ہیں کرم کہتے ہیں پرماتمہ کی لیلہ کو کرم نہیں کر سکتے اور منوس کے کرم کو لیلہ نہیں کر سکتے کیونکہ منوس یا کوئی بھی جیو پرکرد سے سکھوں کو پرابط کرنا چاہتا ہے اور پرماتمہ سوہم آنند کا شروع ہے اس کو آنند پانے کے لئے کسی ان کے سادن کیا ہو سکتا نہیں ہے اس نے اپنے ہردے میں ہی کرڑا کر رکھی ہے اور کرڑا کسے کرنی ہے اپنے ہردے کی شروع پا اپنے برمہ کماؤں سے اپنے ہردے کو اپنے سے الگ کرنا کیسے سمبھو ہے میں آپ کو ایک دشان دیتا ہوں ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ سیڑھی سے لڑک جائے اور ماں دیکھ رہی ہے کہ تیتنی تیتنی سیڑھیوں سے گر رہا ہے کہ اماں کھڑی رہا پائے گی بیبے کا ننجے نے ایک گھٹنا کورڈن کیا ہے کہ ایک چھوٹا بالک گھوم ہو گیا تھا اس کی ماں بدحواز سے گھومتی جارے خوزنے کے لئے پاگل ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ سامنے سے ٹرین آ رہی ہے لیکن وہ اپنے کو روک نہیں پاتی ہے ٹرین کی چپیٹ میں آ جاتی ہے بے ہو سی کی عوستہ میں اس کو چکت سالے میں لے جایا جاتا ہے ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ اس کی ہردے کی دھڑکن بند ہے سب کچھ بند ہے لیکن کچھ سمی کے بعد ہردے میں ایک کمپن ہونے لگتا ہے کیوں کیونکہ اس میں آسا بطی ہے کہ میں اپنے بچے کو کھوج لوں گی اس مایہ کے سنسار میں ہردے کی چاہت اتنی پویتر ہے کہ اس بردھا ماں جو ٹرین سے ٹکر کھانے کے بعد بے ہو سی عوستہ میں بھی اپنے جیون کو بچا سکتی ہے تو اس چاہت میں تو اب بتائیے ایک پرم دھام کی برمہاتما اکسراتیت سے کیا چاہتی ہے جو البیلا ایواتمیں دیکھئے دوسری پنکتی میں بھی پریم بھرا بیانگ ہے سترو بھی بیانگ کرتا ہے اور پریمی بھی بیانگ کرتا ہے دونوں کی بیانگ میں انتر ہوتا ہے سترو کا بیانگ ہردے کو چیر جاتا ہے اور پریتما کا بیانگ پریمی کا بیانگ ہردے کو اللہ سے بھڑ دیتا ہے مہامتی جی کی آتما پوچھ رہی ہے جو البیلا ایواتمیں تو مندریے نہ آؤو کے مہارے جدی آپ اکچھراتیت ہو تو میرے ہردے مندر میں کیوں نہیں آجاتے ہو آپ تو کہتے ہو کہ میں تمہارے بینا رہ نہیں سکتا رہنے سکو میں روحو بین روحو رہنے سکی مجھ بین تو یہ بتائیے آپ کی بانی کا چنطن کر کے تو ہم دھیان بھی کرتے ہیں آپ ہمارے مندر میں ہمارے ہردے دھام میں کیوں نہیں آجاتے ہیں یہ پرسن ہے مہامتی جی کا کون پکار کر رہا ہے آپ جو کہتے ہیں دیکھئے سب سندر ساتھ بھی کہتے ہیں کہ راجی میں آپ کی چیتو نہیں کرتا ہوں آپ میرے دل میں کیوں نہیں آجاتے مہامتی جی بھی کہہ رہی ہے مہامتی جی کی آتما کہہ رہی ہے کہ آپ الویلہ کرتے کیا ہوتا ہے سب سے الگ انوکھا آپ سنسار کے سب سے وشیسٹ پریمی ہیں پرم دھام میں یوگ مایہ میں اور اس کال مایہ کے برمان میں آپ کے سمان پریم کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ دعویٰ کرتے ہو کہ میں ہی پریم کا اند ساگر ہوں میں ہی تمہیں پریم دیتا ہوں میرا ہی پریم لے کر سب ہی کرڑا کرتے ہیں تو آپ میرے ہردے مندر میں کیوں نہیں آجاتے ہو مایہ کے سنسار میں مجھے اکیلا چھوڑ کر الگ کیوں ہو گئے وہ دو پریسے مجھے مایہ کے سنسار میں اکیلا چھوڑ کر کیوں الگ ہوئے یہ کس سبستہ میں دیکھئے مہامتی جی کے اندر جو آتما ہے مہامتی کی ہم سندر ساتھ کو پریم کے اس مارک پر لے چل رہی ہے جو سنسار سے انوکھا ہے اس سنسار میں بھائی بھائی میں بیواد ہو سکتا ہے مطمیتر میں بیواد ہو سکتا ہے گروشی سے میں بھی بیواد ہو سکتا ہے تو دونوں کیا کہیں گے اپنے کو اچھا کہیں گے اور دوسرے میں چک نکال دیں گے پریم کی ڈگر کچھ اور ہے تبھی تو کہا ہے یہ تو گتی چٹ پٹ لکھے نہ کوئی جو من کی کھٹ پٹ مٹے تو چٹ پٹ درسن ہوئے ہمارا من کس کا ہے مایا کا ساری من کی کھٹ پٹ تو ہم پالتے ہیں ہم سندر ساتھ راجی پر جب آروپ لگاتے ہیں کہ اتنے دن چتونی کرتے ہوئے ہوگئے آپ نے درسن نہیں دیا تو یہ آروپ ہے مہامدی جی کے کہنے کا تاتھ پر جب آپ رسک راج ہو آپ سے بڑا رمضہ میں کوئی پریمی نہیں ہے آپ کا دعویٰ ہے تو میرے سے الگ کیوں ہو گئے ہو یدی آپ البیلہ ہو البیلہ کا تاتھ پر سب سے وچھتر انوکھے ہو آپ جیسا پویتر پریمی کوئی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا آپ کا دعویٰ ہے تو میرے ہردہ مندر میں کیوں نہیں آجاتے ہو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ راجی پکشپات کرتے ہیں آپ نے اندرہوتی جی کو درسن دیا لال داس جی کو دے دیا پرمان سمہاراسی رامرتن داس جی کو درسن دیا گوپال مری جی کو درسن دیا مجھے نہیں دے رہے تو آپ پکشپات کر رہے محمد جی نے کبھی کوئی آروپ نہیں لگا جن دس میرا بیو بسی تندس پر میں ہوں قربان یہ کون کو بولا ہے محمد جی کی آتما یہ تو آتما اور اکچھراتیت کی بات ہے یہ کبھی نے ایک بہت مچھا بھاو کا ہے سبھدرہ کماری چومان کے ایک پکتی مجھے یاد آ رہی ہے سبھدرہ کماری چومان نے ایک پکتی لکھی ہے راشت پریم کی سبند پھول کیا کہتا ہے پھول کہتا ہے مجھے توڑ لیلان بن والی اس پر اس پت پر تم دینا پھیک مات ربھوں پر سیس چڑھانے جس پت جاوی بھیر بھول کی ایک کامنا ہے کہ ان بھیروں کے چڑھوں میں مجھے پھیک دینا اسی طرح سے ایک آتما کی تڑپ کیا ہے محمد جی نے بھی کیا کہ چل جائے میں اس دیس پر قربان ہوں پر سند دوستانی میں سسی اور پنو کا قصہ ہے سسی کہتی ہے کہ جدی مجھے کوئی جھوٹا بھی بتا دے کہ پنو دیکھ سسی تیرا پنو آ گیا تو یہ سوچنا دینے والے کو میں لاکھوں بار کروڑ بار اپنے گردن کاٹ کر کے دے دوں گی یہ ہے سنسار کی ایک پریمی کا اب سوچئے ہم سندر ساتھ کیا سسی کے مقابلے کہیں ٹھہرتے ہیں سسی اپنے پریمی کی جھوٹی سوچ جانتے ہے کہ میرا پریمی اس دنیا میں نہیں ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ کوئی تو بتاتے کی تیرا پننو ہے ہم سندر ساتھ کو تین سو برسوں سے وانی ملی ہے لیکن ہمارا پریم ابھی تک ایک نشت نہیں ہو پایا ہے راج جی ہر پل ہمارے ہردے میں بستے ہیں آپ دیکھئے آپ کے گھر کوئی اتی تھی آتا ہے آپ ایک گھنٹہ آپ اس سے بات نہ کریں سامنے سے گھنٹے نہیں بات کریں گے تو سوچے گا کہ ہم یہاں روٹی کھانے تھوڑے آئے وہ آپ لوٹ جائے گا جب سے مایہ کے سنسار میں آئے ہیں راج آپ کے دل میں تو بستے ہیں آپ تو کیا کرتے ہیں سب کو معلوم ہے کروڑوں کے محل آپ اپنے بناتے چھپن بینجن آپ بناتے ہیں بچارے راج کو تھوڑا سا کوٹھوری میں نکال کر کھلا دیتے راج کے لئے چھوٹی کوٹھوری بنا دیتے کہ راج کہیں کہیں تو میں نے دیکھا ہے سیڑھیوں کے نیچے راج کی سیوہ پدرہ دی جاتی ہے کیونکہ کوٹھی میں جگہ ہی ہیں لیکن راج کے لئے ایک کلماری میں جگہ ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سریعت میں فسی ہے لیکن یہ سوچئے کہ ہم سندر ساتھ راج کے لئے کتنا سمر پڑھ رہتے ہیں ہمارے گھر کوئی کارکرم ہوتا ہے سکی سہلی آ جائے تو بہنوں کے پاس سمیں ہی سمیں ہوتا ہے ہماری مدلی کٹھی ہو جاتی تو ہمارے پاس بہت سمیں ہوتا ہے راج جی کتنے چھوٹے ہیں کہ ہم سوچتے آج راج جی کو یاد نہیں بھی کیا تو بھی کام چل جائے سنسار لوگوں کے بینا ہمارا کام نہیں چل تا لیکن راج جی بینا کام چل سکتا ہے لیکن ان کو یہ کہنے کا ادھکار نہیں ہے اندراج جی کی آتما کہہ رہی ہے کہ جو میرے پریتم یادی آپ اپنے کو سرو پر پریمی مانگتے ہو تو یہ اتر دو کہ میرے ہردے مندر میں کیوں نہیں اکھن رب سے باز کرتے ہو ہر پل کیوں نہیں دکھائی دیتا ہو آپ کو میرے سے الگ ہونے کا کوئی ادھکار نہیں یا تو پریمی نہ کہہ لاؤ یا سب سے بڑا پریمی مت کہہ لاؤ الگ ہوتے ہو میرے دل میں نہیں آتے ہو تو آپ کی دونوں باتیں جھوٹی ہیں کون بات کو کہہ رہا ہے جو اپنا سب کچھ سونپ چکا ہے ماسوک مہی مل کے کری سو دل دے گچ کہے تُدھے پڑ اتر جو میں پوچھت ہوں تُس ماسوک سری راجی نے اپنا ہردے پہلے سے دے رکھا ہے کھل کیوں بنایا ہے اپنا ہردے لوٹانے کے لئے کھل بنایا ہے سب سندر ساتھ کیا سمجھتے سبد نہیں ہیں ان کے من میں سپنے میں بھی نہیں آسکتا کہ میں پریسان کروں سکھ حق اس کے جن کو نہیں سمار سو دیکھن کی ٹھو ریت ہے جو روس کرو بیچار اکچھرہ تیت کے انت سکھوں کے رس کو جاننے کادی کار ہمیں پرم دھام میں نہیں تھا ڈوب کر اس کے بھید کو جاننے کادی کار نہیں تھا آپ ایک بات بتائیے ایک چکرورتی سمرات ہے اس کا سونے کا محل ہے ہیروں سے جڑی تو اس کا پلنگ ہے اس کی پٹرانی بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کا اس کی اس کا جو پتی ہے سمرات اپنے ہردے کی ہر بات چھپاتا ہے تو کیا اس کی پٹرانی خوش رہ پائے گے پتی برتا کو سونے کے محل چاہیے ہیرے موٹی کے محل چاہیے اس کو تو اس کا پریتم چاہیے یدی وہ دیکھتی ہے کہ میرا پتی میرے سے ساری بات چھپا رہا ہے تو یہ کسا پریم ہے دونوں میں ٹکرا ہوگا ہی یعنی سو بھا ہوگی راج نے پرم دھام میں انت پریم میں ڈوبائ رکھا تب خلاس میں کہا ہے خلاس کے انت مپرکڑ ہوگا روح بینیاز تھی بیش بکا باری اجار بیسود تھی بیسود ہونے قطع پر پریم میں اتنا ڈوب ہو دیا تھا کہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں کال مای ی ی ی ی ی ی ی راج جی کے دل کی بھی پوری پہچان نہیں تھی اپنا ہردے بتانے کے لیے اپنے ہردے کا انت سکھ پہچان دینے جو آج تک بھکت نہیں کر پائے تھے پر پریم سے الگ کر بتانا تھا کہ تم میرے تن ہو میرے سے اور تمہارے بیچ میں کوئی پردہ ہی نہیں تھا اس لئے محمد جی کے اس لئے اکشراتیت نے یہ کھیل بنایا مایہ کے تھفیڑے جب ہمیں پرسان کرتے ہیں دھن کا سنکٹ ہوتا ہے سریر بڑھا پہ میں کشت پاتا ہے چلا نہیں جاتا سماج میں برائی ہوتی ہے تو کہتے کہ راجی اپنی کئیسی نرک دنیا میں ہمیں ڈال رکھا ہم راجی پر دوست لگانے پرارم کر دیتے ہیں لیکن سوچئے وہ تو لائیا ہے آپ کو اپنے ہردہ لٹانے کے لئے اور آپ نے ہر پل انہیں پر آروپ لگانا ہے ہم نے راجی کے پریم کو نہیں سمجھائے تب ہی کہ ہم راجی کی پریم کو واسطوی روپ سے جان چاہے تو سوانس آنے اور جانے میں جتنا سمیں لگتا ہے اتنے سمیں کے لئے بھی ہمارا جی اس سرر میں نہیں رہ پائے گیا نہ ہم راجی کے سرر کو جانتے ہیں نہ راجی کے پریم کو جانتے ہیں ہم مایہ کے اس ویکارک تن کو لے کر راجی پر ہمیس پر ہر کرتے رہتے ہیں آپ دیکھئے اس چوپائی کے انتیم چلوں میں مہا 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 بہت کچھ کہہ رہی ہوں ماننی مان نموکی کیوں ماننی کس کو کہتے ہیں دیکھئے سممان میں اور ابیمان میں بہت انتر ہوتا ہے ابیمان کیا اور سوابیمان دونوں میں انتر ہوتا ہے سو ابیمانم اتسو ابیمانم ابیمان کس کو کہتے ہیں جو اس سنسار میں ہمیں ہے دھن کا ابیمان ابیمان کر انکار ہوتا ہے روپ کا ابیمان ودیہ کا انکار اونچے کل میں جنم لینے کا انکار پرتیش تھا کا انکار سو ابیمان کس کو کہتے ہیں جس میں کوئی وکار نہ ہو منہ اس کو کبھی بھی ابیمان نہیں کرنا چاہیے لیکن سو ابیمان نہیں کھونا چاہیے آپ کتے کے سامنے روٹی پھیکیے وہ پوچھ بھی ہلائے گا آپ کو پیار سے چاٹے گا بھی کھانا دیں گے تو کھا لے گا لیکن آپ نے روٹی کا لالج دیکھ کر بلایا اور اسے ایک لات بھوکھا گلی کا کتہ ہوگا وہ تو سائد نہیں وہ لوٹ کر آج جائے لیکن جو بدیسی نسلوں کے کتے ہیں یا بدیمان کتہ ہوگا یا ان جو بدیسی کتہ تو آپ کو اسی سے اتر دے دے گا جدی بینہ پرچے کہ آپ نے اس پر ہاتھ اٹھا یا تو آپ کو گھائل کر چھوڑے گا لیکن جو واسطہ میں سواب ایمان ہی کتہ ہوگا آپ کے لات کے مار کھانے کے بعد کتنا بھی سواد پردار دوگے اس میں کبھی نہیں ہاں یدی آپ نے اسے پرم سے کھلایا تو آپ کے لئے جان دینے کو تیار ہوگا اس کو کرتے ہیں سواب انتی کی جڑے لیکن اس میں ایک مان سب داتا ہے یہ اس مان کو سمجھنا آئے دیکھئے سری مہیراج عرب سے آتے دیوچن جی کے چڑھوں میں پردام کرتے دیوچن جی چادر اور لیتے یہاں مہیراج کا مان جگتا ہے کہتے کہ ستگو مراج میرے اوپر تو آپ کو بھی سواس کرنا چاہیے کہ میں نے دھن نہیں چوری کیا جی جھوٹی چگلی پر میرا پردام سکار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو جب تک آپ نہیں بلاوگے میں بھی نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے آپ کے عدیز سے عرب کے لئے پرستان کیا تھا میرا ساتھ جرہ سا سنکیت ہوتا تو میرا بھاگے بھاگے آتے لیکن ان کو مان نروک رکھا ہے موہ کا بندن ہوتا تو اسی دن ٹوٹ جاتا آپ نے پرنام سکار نہیں کیا تو ہمیں بھی آپ سے کیا لی نہ دی میرا ج دی چند جی کو نہیں چھوڑ سکتے دونوں کے بیچ میں ایک مان کا بندن ہے آپ کو پران سنگتہ کے گھٹنا کرم سے درس آتا ہوں پران سنگتہ میں بڑھن آتا ہے کہ رادہ کرس کو دیکھتے دیکھتے کرس کا روپ دھان کر لیتی اور کرس رادہ کو دیکھتے دیکھتے رادہ کا روپ دھان کر لیتی کیوں کیونکہ یوگ میا کے برمان میں جس کا جو چند کرتا ہے اسی کا صور بن جاتا ہے پریم شریعت سے پرے کا ہوتا ہے مو کسے ہوتا ہے شریعت سے شریعت کے سمند مو کے ہوتے ہیں میں نے پہلے کہ پتہ پتر میں پتی پتنی میں بھائی بھائن میں میتر میتر میں سنسار کے رکت کا سمند ہوتا ہے جب کسی دھن یا پرتد پرتیش سرما سے جیسے چاند نہیں ہو سکتی اسی طرح سے آتما اور پرتم کا سمند اکھنڈ بنا رہت ہے رادہ اور کرش میں آکرت بھید آئے سروپ بھید نہیں ہے تب ہی تو کیا کہا ہے انتر پٹ کھول دیکھ دو آوت ایک جر نپٹ سندر سیام جی ساگر گنت میں کیا کہا کہ سیام جی کی صوبہ کیا ہے انتر پٹ کھول دیکھ دو آوت ایک نجر انتر دیش سے دیکھیں گے تو سیام جی کی جگر راج جی دکھائیں دیں گی اور راج جی کے اندر سیام جی دکھائیں دیں گی سیام جی میں راج جی ہیں راج جی میں سیام سیام پرم دھام میں راج سیام جی ہیں راج سیام جی کے اندر پرم دھام میں آپ کے اندر راج جی ہیں راج جی آپ کے اندر ہیں ہم خواب لیکن درشتی کا بید ہے جب تک ہم اس مٹی کے پتلے سے الگ نہیں ہوتے تب تک ہم درشتی پرابط نہیں ہو سکتی کہ ہم پہچان کر سکتے کہ راج ہمارے دل میں ہیں ہم راج کے دل میں ہیں آپ یہ بتائیے جب وانی کہتی کہ نا ارش جی می دوسرا کوئی اور دھراؤے نہ لیکن آپ پرم دھام کے درشتی نہیں دیکھتے سوہم کو نہیں دیکھ سکتے اپنے کو کیونکہ آپ درشتی شریر کی ہے سنسار کی ہے آپ کو دکھ ملتا ہے تو راج پر دوس اس کا مطلب کہ آپ راج سے اچھے ہیں راج نے تو نہ سمجھ کر دی کہ آپ کو مایہ کے کھیل میں بھیجا اور آپ سمجھ داروں کے بھی سمجھ دار ہیں سارے برمان کی بدھی کے سوامی تو آپ اپنے کو مان لیتے ہیں کہ راج کو نہ سمجھ کر دیتے ہیں کہ راج آپ کو کیا ضرورت تھی ایسے واقعی ہم عمومن بولتے ہیں ہم سندر ساتھ میں ایک فیسن بن گیا ہے اکچھر برم کو رے کر بولنے کا سندر ساتھ کیا ہنسی کرتے ہیں ارے وہ تو اکچھر ہے بیچارہ درسن کے لیے آتا ہے ہمیں دیکھ نہیں پاتا متائیں بیچاری متائیں بیسیز کر کے بولا کرتی ہیں اکچھر کو رے کہنا گورو سمجھے جاتا ہے ہم بھول جاتے ہیں پورے پرم دھا کڑکڑ اکچھر تیت کہی تو دل ہے لیکن ہم مایہ کی آنکھوں سے دیکھتے ہمیں کچھ بھی پہچان نہیں ہوتی ہوں مان نی مان مو کی کہوں میں بھی تو مان نوانتی ہوں مان کا ارث کیا ہے دیکھئے پریتما کا دل پریتما کا دل ہوتا ہے دونوں کا دل ایک ہوتا ہے پران سنکتہ میں گھٹنا بڑھنن ہے کہ سکھرس کا دھیان کرتے کرتے رادہ کرتے کرتے رادہ کا دھیان کرتے 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 رادہ بن جاتے اب دونوں میں بات چیت کیسے ہو تو ایک سکھی مدہستہ کراتی ہے جو رادہ کرتے گئی ہوتی ہے اسے جا کر کہتے ہے کہ دیکھو کرتے تمہارے بیوگ میں رادہ اتنی رو رہی ہے کہ رادہ سے تمہارا ملن نہیں ہوگا تو رادہ کے آنسوں سے پورا برندہ بہنی ڈو بجائے گا آپ سوچ کرس بن گئی رادہ رادہ بن گئی کرس دونوں کو مان روک رہا ہے پہلے پہلے وہ میرے سے بولے اس میں اہمکار نہیں ہے ہردے کا سمرپن ہے کہ جو پہلے بولے گا وہ پریمی کا لائے گا تو پہلے وہ شروعات کرے تو میں شروعات کروں اس کو کہتے ہیں مان لیکن کرس کے بینہ رادہ کرس نہیں اس پریم کی ڈگر پر چلنے کے لئے ہمیں اس سنسار میں اب تک ہم نے جو کچھ سوچا ہے سنسار میں جو کچھ دیکھا ہے سب کو بھولا دینا پڑے پر سنگیتہ کی رشنہ کر میں دھنی واد دیتا ہوں جس نے پریم کی اتنی گھرائیوں کو چھو آئے اور سچ بات ہے بینہ راج جی کی کربہ کے پریم کے اس گھن تتو کا وردن سنسار میں کوئی بھی نہیں کر سکتا ترت بانے کی ایک ایک جو پائیے میں جو گھرہ رش ہے اب محمد جی کی آتما وہی کہ رہی ہے ہوں ماننی مان موکی کہوں پڑ بولنے بندھاڑی چھوٹاڑے میں ماننی ہوں میں اپنا مان چھوڑ کر کیسے بولوں لیکن کیا کروں پڑ بولنے بردھاڑی چھوٹا رہے آپ سے بولنے کے لئے میں بدھی ہوں مجھے تو بولنا پڑے گا تم بولو نہ بولو مجھے تو بولنا پڑے گا کیوں کیونکہ میں نے سب کچھ سوپ دیا ہے تیسری چھو پائی میں بھی محمد جی کی آتما بریم کا بھیان کر رہی ہے تم سرویسور کھلاتے ہو پرانگن کھلاتے ہو پران ولو کھلاتے ہو لیکن مجھے چھوڑ کر الگ ہو گئے اور میرے باہر پر پکارنے پر بھی میرے ہردے مندر میں نہیں آ رہے ہو میں بھی آپ سے بولنا نہیں چاہتے لیکن تم میرے بھی نہ رہنا چاہتے ہو لیکن میں کیسے رہوں میں مان نہیں ہوں دیکھئے مان اور ابھی مان کے ویاکھا کرتے سمیں ایک بات میں کرتا ہوں میں آپ کو اگدشتان دیتا ہوں لوگ کو پواد کے بھائیسے رام نے سیتا کا پڑتیا کر دیا لیکن دونوں کی ہردے کا لگاؤ کم نہیں ہوگا اس کی پس جات رام کبھی مسکرائے نہیں سیتا کو بن میں بھینک کر کش جھل نہ پڑ دائے لیکن سیتا کے من میں رام کے لیے ایک رنچ ماتر بھی کلوشت بھانا نہیں ہے آج کل کی پتنی نہیں ہے کہ کوٹ میں پہنچ جائے تمہیں جل بھیجوا دوں گی تم نے مجھے نکال کیوں وہ سیتا ہے رام بھی دکھی سیتا بھی دکھی کیونکہ سنسار کو خوس کرنا ہے دونوں کو رام کے ساتھ راج کی مریادہ ہے کہ ایک راجہ کو اپنے سکھ کے لیے اپنے سکھ کو بلیدان کرنا ہے سیتا کے ساتھ بھی بریم کی مریادہ ہے کہ جدی میرے رام کو مجھے نسکاسد کرنے سے خوسی ملتی ہے ان کے کرتبے میں کوئی اورو تو نہیں ہوتا ہے تو میں الگ ہی رہوں گے میں رام سے دور رہ کر رہ لوں گے لیکن رام کا آہیت نہیں سو سکتے اس کو کہتے ہیں پویتر مان لیکن جب سب کے دباع میں رام کہتے ہیں کہ سیتہ تمہیں اگنی پرکشہ دینی ہوگی کہ رام کے پاس رہ کر تم نے اپنی پویترتہ نہیں کھوئی ہے تو یہاں سیتہ جی کو سن نہیں ہوتا دیکھئے سیتہ کو ونو کا کشت جھیل نہ سوکار ہے جو راج محل میں پلی ہو جس نے دھوپ کا کشت نہیں چھیلاؤ چودہ ورس بنو کا کشت وہ سیتہ جھیل جاتی ہے لیکن جب رام کہتے ہیں کہ سیتہ تمہیں اپنی پویترتہ کی پرکشہ دینی پڑے گی تو سیتہ کو احسان نہیں ہوتا کہتی کہ اس سے اچھا ہے میں بار بار اپنے پریم کی پرکشہ دوں اس سے اچھا میں دھرتی میں سما جاؤ کیا آپ کو میرے پریم کے سمرپن پر بھی سواس نہیں جو بھری سبھا کے بیچ میں آپ مجھے پریچھہ دینے کے لئے کہتے ہیں پریم پر آگھات سہن کرنا سوئکار نہیں مان کیوں ہوتا ہے پریم آسپت یا پریمی اپنے پریم کو کلنگ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں سیتا جد کر کے چلتی ہے کہ آپ کے بینا میرے لئے اجدیا میں کیا رکھا ہے لیکن یدی رام بن میں ہے تو سیتا کو بن میں رہنا اچھا لگتا ہے لیکن رام یدی راج محل میں ہے تو سیتا کو رام سے الگ رہنا اچھا نہیں لگتا لیکن یدی رام کی خوشیوں کے لئے وہ بن میں رہنے کو تیار ہے سارے کش چھلنے کو تیار ہے لیکن اپنے پویتر پریم کے آنچل پر داغ لگنا دینا سوکار نہیں ہے اس دی سیتا بھی تن چھوڑ دیتی ہے پریم کی مریاد کو کلنک ہوتے دیکھنا سیتا کو سان نہیں رام کو سان نہیں ہے اس دی اپنا تن چھوڑ دیا میں ایک دوسری گھٹا میں سنسار کے مہاپرسوں کی سناتا ہوں میں نے کل یاپرسوں کی چرچہ میں ستھی کا پرسنگ سنایا تھا سنب تک کل کا پرسنگ سنایا تھا جب دکچ کے یج میں پہنچ تی اور دیکھتی ہے کہ میرے پتی کا اپمان ہو رہا ہے سارے دیوتاؤں کے لئے اس تھان ہے میرے پتی کے لئے اس تھان نہیں تو جلتی بھی چیتا میں کود کے اپنے پران چھوڑ دیتی ہے ستھی کو اپنے پتی کا اپمان جرہ بھی سان نہیں ہے دکچ نے کچھ کٹو پچن نہیں کہا یا ستھی کا ستھی تو ہے کہ اپنے پتی کی سممان کی رکھ کے لئے اپنے پران کی بھلی چھوڑ دیتی ہے آپ سوچئے ہم سندر سات کیا کرتے ہیں ہم پران ناج کو مہان سنت مہان گرو مہان کبھی مہا پورز کہہ کر تالیہ بجاتے اور تو اور مول سوروپ پر بھی آروپ لگاتے ہیں آپ بھی لگاتے ہیں کہ آپ کے لئے ناریل چڑھا دیا پاٹ پڑ دیا میری پانچ ہزا روپی بھی نقصان ہو گئے پھر بھی راج جی ہماری بات نہیں سنتے تو آپ کو بھی ہم چھوڑ دیں گے کئی سندر ساتھ چنونتی دیتے ہیں کہ ہماری مایہ کی اکشہ پوری نہیں ہوتی تو ہم آپ کو مانے پنجاب میں ایک سندر ساتھ کے گھر گیا تھا اس گھر میں ایک بالکہ تھی پہلے راج اس نے ناستک تا اپنا لی تھی میں نے پوچھا کہ تم ناستک کیوں ہو گئی ہو تو کہ سوامی جی دیکھ میں جس لڑکے سے بیوہ کرنا چاہتی تھی میں نے اس کے لئے کتنی پرکرمہ کی کتنے پاٹ کیا پھر بھی اس سے جب بیوہ نہیں ہو تو میں راج جی کو مان کر کیا کر وں آپ سوچ راج سے دیا کیونکہ اس کو پریم تھا ہی نہیں لیکن اندراؤتی کی آتما کیا کہ رہی ہے ہوں مان نہیں مان مو کی کی م کہ ہوں پڑ بولتی بندھاڑی چھو تارے آپ میرے پرانی سویر ہو تو میں تو آپ کے بینا رہی نہیں سکتی آپ بولو یا نو بولو میرے ہردے میں آؤ چاہ نہ جاؤ مجھے اکیلے چھوڑ کر ادری سے ہو جاؤ پھر بھی مجھے تو بولنا پڑے گا میں بولنا نہیں چاہتے اپنے مان کے رکھشا کرنا چاہتے ہوں لیکن پریم کے لئے میں اپنا مان بھی ٹھکرا دیتے ہوں تو تو مونے جاڑے چھوڑے آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو یاد دلا رہی ہے راج کی کہ راج جی میں اندرہ ہوتے ہوں اور مجھے اچھی طرح سے پیشان لو کہ وہ اندرہ ہوتی ہے جب بچے جھگڑا کرتے ہیں تو مجھے جانتے نہیں میں پلسو پیٹ آئی کی تھی آج پیٹوں گا اندرہ راکتی جی وہی یاد دلا رہی ہے تو تو مونے جانے چھ جو پی پر میں تو گھڑی کھدڑی خود آوی میرے اراد میرے پرانی سور میں نے آپ کو راج میں کتنی بر نچایا ہے چکایا ہے ہرا یا ہے آپ کو یاد تو ہوگا انیک بین وڑی کی دھی تھی تو تار بس آوے آپ کی عجت بچانے کے لئے جب میں نے دیکھا کہ آپ کی سب کے بیچ میں رامتوں میں ہار ہو جائے گی آپ نے میرے آگے ہاتھ جوڑا کہ اندرہ ہوتی سب کے سامنے مجھے لجت نہ کرو تو میں آپ کے بس بیت ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ میرے سی ہار مان لیتے ہوں تو میں آپ کی عجت بچا لیتی ہوں میں وہ ہی اندرہ ہوتی ہوں کہ کون کہ رہا ہے ایک آتما جو اپنے سب کچھ سونپ چکی ہے پریم کے لئے اپنے مان کو کھوتی ہے آپ دیکھئے راجی بھی کم تھوڑے اندرہ ہوتی نے تو اپنے کہیں دیا لیکن راجی کون تھا یہاں کے جی بھی تو تھے برم آتما اپنے جی کے ساتھ راجی گئی ہے جی بھلے یوگ میاں میں پہنچ گیا ہے آنگ کے گرنتی کا کچھ کچھ اثر ہے اس دیئے راج کردہ کے سمیں جب کسی سکھی کے بانوں سے پھول گرتا ہے لیلا روپ میں تو راج اس کو اٹھا کر پنہ لگا دیتی آست بیست بیستروں کو پنہ ٹھیک کرتے جیسے راج لیلا کے سمیں گھٹنا ہے سیام جی کہتے ہیں کہ میں بہت تھک گئی ہوں دیکھئے یہ لیلا روپ میں کوئی تھکتا نہیں ہے آپ مجھے کندے پر چڑھا لو سکھٹس کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے تمہیں کندے پر چڑھا سکتا ہوں کون کہیں گا پریم میں سروپ کی پیچان نہیں ہوتی اور جب چڑھنے کا پریاز کیا تو سکھٹس انتر دھیان ہو جاتے ہیں یہ بھی کیول سکھا پن دینے کے لیے پریم میں ہم کسی کو دھار مانے اور پریم پریم کو اپنے جیون کا دھار مانے تب ہی پریم رہ سکتا ہے سنسار میں کیا ہوتا ہے مو میا کی جھوٹی دنیا میرا سمیں تو پورا ہو رہا ہے میں جلدے جلدی پرسن کو پورا کرتا ہوں دیکھیں اس سمیں مجھے سنسار جیون کا زیادہ انبو تو نہیں ہے تھوڑا سا سنا ہے اس کے ادھار پر بتا دیتا ہوں دیکھو تم میرے سے بیوہ کر لوں کتنے سپنے دکھاتے ہیں بیوہ ہوتا ہے ایک دو مہینے تک کچھ پتا نہیں چلتا چھ مہینے کے بعد پڑوسیوں کو کچھ پتا چلتا ہے کچھ ایسا لگتا ہے تلاک کی بھی بتا جاتی آج کا کلی یوگی پریم جھوٹا دکھا مو کرن دن اندرہوتی جی کی آتما کیا کہ رہی ہے کہ راج جی آپ اچھی طرح سے مجھے پہچان لو میں اندرہوتی کی آتما ہوں راس میں آپ کو ایک برچک آیا تھا اور جب میں اس مایا کے برمان میں آپ سے اتنی پراتنا کر رہی ہوں آپ ہی پریم کی اند ساغر بنے رہو مجھے اس میں کوئی اپتی نہیں ہے پریتم میرے پران کے انگنا آتما نور من کل پہ کھل دیکھتے سو یہ دکھ کروں سب دور پریتم میرے پران کے راج چی کہے رہے کہ تم میرے پران کی پریتم ہو ہم کی کہتے راج آپ تو ہمارے پران کے نات ہیں ہم راج کو پران پریتم کہتے تو راج بھی ہم کو پران پریتم کہتے لیکن ہمیں پیچان نہیں کیونکہ ہم کو داس بھکتی معلوم ہے میرے اوپر بہت آروپ لگتا ہے کئی بھی جاتا ہوں تو مجھے بھی دکھانا پڑتا ہے میں نے کئی بار چرچہ میں پرسن بتایا ہے کہ میرے بارے میں تو سماج میں بہت بدنامی ہوتی ہے کہ راج سوام آیا تھا یہاں پران نہیں کیا ارے بھائی میں دس بار کر لیتا ہوں کو میں لیتا جاتا ہوں لیکن یہ بتائیے آپ نے اپنا ہردے تو نہیں دیا اکھر اتیت کہتے ہیں کہ تم میرے پرانوں کے پرطم ہو سکیا کرے کہ آپ ہمارے پرانوں کے پرطم تب ہی پرمد میں پریم ہے مایا کے سنسار میں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں سنسار میں سوندری کس کا گٹ بندن ہوتا ہے بیوہ ہوتا ہے سریر میں جب تک یومن کا علمات رہتا ہے تب تک لگاؤ رہتا ہے جب عمر ڈھلنے لگتی ہے تو ہردے سے پریم نہیں تھا پریم کسی تھا جسم سے تھا جب سندری فکا پڑھنے لگتا ہے تو من بھی ہٹ جاتا ہے یہ سنسار کے جھوٹی کانی ہے کوئی کوئی پتنی ہوں گے جو بردہ وستہ میں بھی لگاؤ رہتے ہوں گے اور وہ رکھتے بھی ہیں تو سوارت کے کاران دونوں ایک دوسری کو چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں لیکن جو پریم ہے مہا پرلے بھی مرد کو مہا پرلے بھی پریم کو کھنڈت نہیں کر سکتا مرد بھی پریم کو کھنڈت نہیں کر سکتی مو کا سنسار ہے مو کا سریر نشٹ ہوتا ہے مو کا سنسار نشٹ ہوتا ہے مو کے رشتے نشٹ ہوتے ہیں آتما اور پرماتما کا پریم اکھنڈ ہے اس لیے وہ کبھی نشٹ نہ 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 ہے اور نہ کبھی ہو گئے اس لیے محمد جی کی آتما کہہ رہی ہے مول سمند میرے آراد میرے پرانی سور میں نے مول سمند کی پیچان کر میں سب کچھ سوپ دیا دس بار بولنے میں ہجار بار بولنے کے لئے تیار ہوں تو میرے سے بولے میں سب کچھ کروں گے تم میرے پاس آؤ یا نہ آؤ میں تمہارے پاس ہجار بار چل کر لیکن راجی کیا کہتے میں لکھ تم کو ایک بار کروں مہی ساتھ دس بار جی جی کروں کر کر تم کو یاد آپ سوچ سکھیاں راجی کو رجھا رہی ہے لیکن راجی سکھیوں کو رجھانے کے لئے بندروں کا روپ دھان کی ہیں پاس پکچیوں کا روپ دھان کی ہیں لیلا میں ڈبو رکھ سکھیاں سوچتے کہ ہم راجی کو رجھا رہی ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ تم کو خوش آلیوں کے روپ میں رجھا رہا ہے پچیس پکچیوں کے روپ میں راجی ہی تم کو رجھا رہ بینا تُو نے ایم بس نہ کرے بھی جو کوئی اندراؤتی جی کی آتما کیا کرے راجی میرے سیوہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو اس پرکار سے بس میں کر سکے یہ واقع کون بولے گا مہامتی جی کی آتما جاگنے کے برمان میں اچھ راتیت نے مہامتی جی کو ایک مہامتی بنا کر سب سندر ساتھ کو پرم دھام کے پریم کی گوی تم رس باتوں کو اس پرکڑ میں اوتر کیا ہے اس پرکار کی بچت پریم کی بھاسہ یوگ مایہ کے برمان میں نہیں ہو سکتی کال مایہ کے برمان میں کیا ہو سکتی کال مایہ کے برمان میں تو آپ جانتے ہیں ویدی اور نیسید ہے یا بیوا بھی ہوتے ہیں سرط پر ہوتے ہیں انجانوں سے سمند جڑ جاتا ہے مو کے بندن میں بدھے رہتے ہیں جب کسی ریشتوں میں کھٹاس پڑ جاتی ہے کسی سوارت میں ٹکرہاٹ ہوتی ہے تو ریشتے ٹوٹ بس نہ کرے بھی جو کوئی بارہ ہزار میں میرے اترکت کوئی بھی نہیں ہے جیسا میں نے آپ کو بس میں کیا ہے ویسا کوئی اور کر لے دیکھئے سندر ساجی پریم کی بھاسا اٹپٹی ہوتی ہے یہ سنسار کی مریداؤں میں اس بھاسا کو سمجھا نہیں جا سکتا ایک بار رجندر بابو جب راشتپتی بنے تو بھوا کے گھر زیادہ رہے تھے بچپن میں راشتپتی بننے کے باد اپنے بھوا سے کہتے بھوا تم بھی راشتپتی بن میں آ جائے تو بھوا نے بھوچ پوری بھاسا میں کہ دیکھو میں تم رے کر کے بولتی رہی ہوں رجوہ کہتے رہی ہوں اور تو تو اب راجہ بن گیا بیٹے سب کے بیچ میں جدی تم کو میں نے رے کر کے بول دیا تو تیری تو عزت چلے جائے گی رجندر بابو کہتے بھوا میں اسی لیے تو تم کو بلا کر رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ سارا سنسار میرے آگے جی ہو جوری کرنے کے لئے رہے گا کوئی مجھے پریم کے اپنے پین کے عدھکار سے رجوہ کہنے والا رے کر کے بولنے والا نہیں ہوگا میں یہ سننے کے لئے تو ترستہ ہوں اور اسی لئے تم کو لے جانا چاہتا ہوں اس لئے پریم کی بہت اٹپٹی ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں پرم دھام کی درشتی چاہیے پرم دھام کا بھاو چاہیے تب پریم سمجھ میں آتا ہے اندرہ ہوتی جی کی آتما کے دورہ راج نے اس پرکڑے میں پریم نجانے کتنا کھون پا چکے ہم اس قید کھانے سے کبھی باہر نکل نہیں چاہتے جب کہا جاتا ہے کہ سمجھ سمجھ بندن بھی روڑے آگئے جدی سب سندر ساتھ چتونی میں اپنے کو ڈبو لیں شریر کو بھولا دیں اپنے پراتم کا سنگار سج جائیں اور سممان سوچ جتنے سب دہیں سب کو ہٹا دیں میرے کہنے کارت یہ نہیں کہ رے رے بولنا شروع کر دیں سممان اپنے جگہ ہے لیکن پریم کی بھاس ہم کو نہیں آسکتی کہ کی میرا تو ہے آج سے ایک کرو چھانبے کروڑ آٹھ لاک ترپن اجار ایک سو تئیس ورس پہلے ویدو کا پرکٹن ہوا تھا اس سمیے کے ایک ارب چھانبے کروڑ ورس کے پرکٹن کے ویدو میں کیا لکھا ہے ویم تو ہم تم ہم 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 راجی کو کہنے کے لئے تیار ہیں دیکھئے کوئی عطیتی اپنے گھر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ تو سب آپ کا ہی ہے یہ سب اپنا ہی ہے یہ بچے بھی اپنے ہیں یہ میری پتنی ہے یہ میرا بچہ ہے کیا کوئی راجی کو کہتا ہے کہ میری راجی ہے سن سنا کر سب کہہ دیں گے جدی راجی آپ کے اپنے ہیں تو بھئی ناریل کیوں چڑھاتے ہو راجی کو پچیس روپے ایک ناریل میں ٹرکا دیتے ہیں آپ لو پانچ ہزار کا پرائن رکھ رکھ کہہ دیتے ہیں کہ اسی میں خوش رہو آپ کے بینک میں کروڑ روپے ہوتے ہیں لیکن راجی کے لئے نہیں آپ سادھی بیباہ کریں گے راجی کے لئے کون سمرپیت ہوتا ہے جو راجی کی پیش جان کیا ہوتا ہے اس لئے ہم اپنی بھولوں کے کارن مائے میں بھٹک رہے ہیں ہمارے ہردے میں راجی کے لئے پریم نہیں راجی کے لئے سمرپن نہیں راجی کے لئے سردہ نہیں جس دن ہمارے ہردے میں راجی کے لئے پون سمرپن پون سردہ پون بشواز آ جائے گا وہ ہم سے کہیں دور نہیں ہے وہ پران کی نلی سے بھی نکٹ ہے ہم کارم کند کی راہ کو چھوڑ کر جس دن پریم کی ڈگر پر چل سکھ جائیں گے اس دن ہمارے لئے نہ پند رہے گا نہ برمان رہے ہمارے ہردے میں دیکھو برمان میرے ہردے بس سیام آس اور اس لئے یہ پرکن بہت کچھ کہتا ہے میں نے نیم کولنگن کر کے کچھ منٹ زیادہ بول دیا ہوں کیونکہ پرکن پورا کرنا تھا اس کے لئے میں چھما چاہوں گا کیونکہ میرا نیم ہے میں ایک منٹ بھی بولن نہیں چاہتا میں آس کرتا ہوں کہ سندر ساتھ اس پرکن کے کتھنوں کو بس آئیں گے اور پریم میں چتون کریں گے سوسک چتون مت کیجئے آنکھیں کھول بند کر کے بیٹھے ہیں اور من کو اکاغر کر رہے ہیں ارے بھائی یہ من کو اکاغر کرتے کرتے تو نجانے کتنے منونتر بیٹھ گئے دنیا کو اکشراتیت کا پتہ نہیں چلا آپ پریم کی نجر سے دیکھ کہ کہ اکشراتیت کے بھوٹ کیسے ہیں اکشراتیت کے دونوں گال کیسے ہیں اکشراتیت کی آنکھوں میں پریم کا سندر کیسے بھرائے اکشراتیت کا ہردے کمل کیسا ہے اپنے ہردے کے پریم سے جس دن آپ دیکھیں گے راجی عوض سے آپ کو ملی گے پریم پریم